اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے و دو اندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کلاس ایٹ اپنی زبان اور اس کی جو ہے قوائد ہیں اس کا جو ہے ہم پڑھ رہا ہے فیل فیل کیا ہوتا ہے وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو جیسا احمد پڑھ رہا ہے اس میں پڑھ رہا ہے یہ فیل ہے موہن کھیلے گا کھیلے گا کھیلے شکیلہ آئی تھی آئی تھی یہ فیل ہے موہر ناچ رہا ہے ناچ رہا ہے اس میں کھیلے اوپر کے جملوں میں پڑھا پڑھنا کھیلا کھیلنا آئی آنا ناچ رہا ہے ناچنا فیل ہے اب اس کے بعد ہے فیل کی جو ہے خاص قسم درز دین ہے فیل مارو وہ فیل جس کا فائل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو جیسے راشد نے کھانا کھایا تلت نے مضبون لکھا احمد نے صاحب مارا وغیرہ اوپر کے جملوں میں کھایا لکھا مارا ایسے فیلے جن کے فائل معلوم ہیں اسی لئے انہیں فیلے معروف کہتے ہیں فیلے مجہول ایسے فیل کو کہتے ہیں جس کا فائل یعنی کرنے والا معلوم نہ ہو جیسے کپڑے دھل گئے کتابیں آ گئیں کھڑکی کھل گئی مکان بن گیا وغیرہ فیلے لازم وہ فیل جس میں کام کرنے کا اثر صرف کرنے والے یعنی فائل تک ہی محدود رہے مثلا منظور ہسا مختار آئے گا سنیل گا رہا ہے ان جملوں منظور مختار سنیل فائل ہیں اور ہسا آئے گا گا رہا ہے فیلے لازم ہیں فیلے متعدی وہ فیل جس میں کام کرنے والے کا اثر صرف فائل تک محدود نہ رہ کر مفعول پر بھی پڑے مثلا احمد کھانا کھائے گا کلاس میں کتاب پڑی ہے پروین آم کھائے گی جلسے میں تالیہ بجیں گی فیلے ناقص اس فیل میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے جیسے اختر بیمارے بارش ہوتی ہیں آم میٹھے ہیں وہ بے گنا تھا انگور کھٹے وغیرہ اوپر کے جملوں میں یہ تھی تھے تھا اور یہ فیلے ناقص ہے کیونکہ ان میں کسی کام کا کیا جانا ثابت نہیں بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہے جو ہے زمانے زمانے کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے فیل کے قسمیں درج حضب زیل قسمیں جیسے فیل ماضی وہ فیل جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا اسے فیل ماضی کہتے ہیں جیسے گئے تھے ناصر آیا تھا جمیل نے فیل حال وہ فیل جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہے اسے فیل حال کہتے ہیں جیسے میں پڑھتا ہوں وہیں لکھ رہا ہے لڑکیاں کھیلتے ہیں فیل مستقبل وہ فیل جو آنے والے زمانے میں کیا جا اسے فیل مستقبل کہتے ہیں جیسے لڑکے فوٹبول کھیلیں گے کل وہ گھر آئے گا عورتے گانا گائیں گے فیل سے ہی متعلق فائل اور مفعول بھی ہیں ان کی تعریف اس طرح ہے فائل کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جیسے ماجد دوڑتا ہے ندیم لکھ رہا ہے جس پر کام کرنے کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں جیسے ہم سیپ کھاتے ہیں بچہ فوٹبول کھیل رہا ہے بڑا ہی میز بنائے گا ان جملوں میں سیپ فوٹبول میز مفعول ہیں فیل غافل فیل فائل فیل کی نسبت سے کام کرنے والے جو کے نام دیا جاتا ہے اس میں فائل جیسے کھیلنے والے کو کھلاری تیرنے والے کو تیراک پوچھا کرنے والے کو بجاری گانا گانے والے کو گویہ کہا جاتا ہے اس میں مفعول فیل کی نسبت سے جو نام لے کر مفعول کو بکارے اسے مفعول کہتے ہیں جیسے لکھتا ہوا ستایا ہوا مظلوم مشہور مخلوق وغیرہ مسدر اور حاصل مزدر فیل کی اصل شکل مزدر ہے یعنی دوڑنا کھیلنا مسکرانا وغیرہ مزدر سے حاصل مزدر بنتا ہے دوڑنا سے دوڑا دوڑ کھیلنے سے کھیل مسکرانے سے مسکرہت سجانے سے سجاوٹ وغیرہ حرف حرف زبان میں لفظ کی سب سے چھوٹی گائی حرف جسے حلیق بات آ لیکن قواعد میں حرف سے مراد وہ کلمہ ہے جو دو لفظوں یا جملوں کا آپس میں ملاتا ہے جیسے تک پر میں وے وغیرہ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند آئیے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیے دوستوں میں شیئر کر رہیے اردو کا چینل زیادہ سبسکرائب کریں